ازرائیل کے ساتھ ازرائیل کے ساتھ ازرائیل کے ساتھ موسیقی 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 آپریشن ال اکسا کی قسم نہیں جیدے گا ازرائر موسیقی 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 سینہ سفایا نہیں کر پائی ہے ایک مہینے سے زیادہ کی جنگ میں چالیس ہزار کے قریب غازہ میں امارتیں تباہ ہو چکی ہیں لیکن حماس پھر بھی جنگ کر رہا ہے اسرائیل کی وار کیبنیٹ کے دعووں کے مطابق پانچ ہزار سے زیادہ حماس کے لڑا فیمارے جا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود حماس لگا تار اتری غازہ میں اسرائیلی سینہ اور اس کے چینکوں پر جم کر حملے کر رہا ہے آخر حماس کے حملے رکھ کیوں نہیں رہی ہیں لیپنن کی راجدھانی بیروٹ میں بیچھا حماس کا پرابکتہ ابو عبیدہ دنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے کہ آپریشن ال اکسا تی قسم نہیں جیتے گا اسرائیل repentا اسرائیل اما تقوصا بار رفا اما اما تقوصا بار رفا ان عملياتنا الدفاعی متواصلہ ولا تزال في بدايتها ولا زال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوتہ وكما وعدنا هذا العدو فان غزہ ستكون مقبرة له ووحلا لجنودہ وقواتہ وقیادتہ السیاسیت والعسکریہ پرادہ نہیں بارود ہے حماس ایک مہینے سے زیادہ کی جنگ میں حماس نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل بھلے ہی حماس سے ہتھیاروں اور تقنیقی معاملے میں طاقتور ہو لیکن حماس کی لڑاک اکشمتہ کئی موقعوں پر اسرائیلی سینہ پر بھاری پڑ رہی ہے بھلے ہی حماس کے ستر کے قریب ٹاپ اور جونئر کمانڈر گئے ہوں لیکن ابھی بھی تین سو کلومیٹر کی ایریا میں پیلی حماس کی تیرہ سو سورنگوں میں پینتالیس ہزار سے زیادہ حماس کے آدمی دھاتی لڑاکیوں لگاتار حملے کر رہے ہیں حماس کے کئی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ سورنگوں کے جال سے نکل کر حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ، ٹانگ اور بھاری توپ کھانے پر راکٹ سے کھا ترخم لے کیا ہیں اب آپ یہ بھی جان لیجے کہ کیوں سورنگ ید میں حماس کے لڑاکوں کو مہارت حاصل ہے حماس کے لڑاکوں کے ہاں پھو میں ایران کے ہتھیار اسرائیلی سینہ کے لیے کال بن چکے ہیں ذرا دیکھیں حماس کی موجودہ سین اکشمتہ دیکھیں تو اس کے پاس زیادہ تر ایران کے دیئے ہتھیار ہیں اسرائیل پر موجودہ حملے میں فضر 3 اور فضر 5 راکٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ دونوں ہی سطح سے سطح پر مار کرنے والی مسائلیں ہیں ان میں سے فضر 3 43 کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے جبکہ فضر 5 75 کلومیٹر تک تباہی مچا سکتی ہے ایران سے حماس کو چھوٹی دوری تک مار کرنے والے راکٹوں کا زخیرہ بھی ملا ہے اس کے علاوہ حماس ہتھ گولوں اور ویس فوٹکوں کا جم کر استعمال کر رہا ہے رپی جی سے سب سے زیادہ حملے سرنگوں سے حماس اسرائیلی سینہ پر کر رہا ہے ویس فوٹک بیلٹ بھی حماس کے لڑاکے آئی ڈی ایف کے خلاف جم کر استعمال کر رہے ہیں جبکہ انٹی ٹینک مسائلیں حماس کا اچھوک ہتھیار اس وقت ثابت ہو رہی ہیں موسیقی كما تمكن سلاح البحرية في كتائب القسام بفضل اللہ تعالی من توجیه عدد من الهجمات ضد اهداف بحرية خلال الایام الماضية قبال تسواحل قطاع غزة بواسطة طربيد العاصف الموجه عن بعد والذی نکشف عن دخوله الخدمة لأول مرہ خلال هذه المعركة حماس کو تیس دگری سے مار رہا ہے اسرائیل اسرائیلی سینہ آئی ڈی اف نے غازہ میں بھیشن وناش لیلا چرم پر پہنچا دی ہے بچھلے 18 گھنٹے میں غازہ پتھی کو زمین میں دفن کرنے کے لیے اسرائیلی وائل سینہ نے وناش کی حد تک بمپ اور مسائلوں سے حملے کیا ہے تربوز کی طرف ہٹتی ایمارتی اور زمین پر فیرستینوں اور حماس لڑاکوں کے اوڑتے جیتروں نے پورے غازہ میں بھائیانک بوراں مچا دیا ہے مہز ایک گھنٹے کے اندر اسرائیلی وائل سینہ نے سوف پایٹر جیت سے پانچ ہزار سے زیادہ ہملیکی ہیں اور تری اور دکشنی غازہ میں ہر طرف خیان הכوں کا رباہ رہے ہیں שנמצאים עכשיו בקו החזית הם יודעים שהעם כולו עומד מאחוריהם הם מבינים את גודל המשימה הם נכונים לפעול בכל רגע כדי למגר את מפלצות אדמים שקמו עלינו לחלוטנו החמאס חשב שאנחנו נתפרק אנחנו נפרק את החמאס